بسم اللہ الرحمن الرحیم ساگ بنانے کے لیے یہ میں نے پنجاب سے ساگ منگوایا ہے یہ ایک بنچ باتھوے کا ہے ایک چھوٹا بنچ میتھی کا ہے ایک پالک ساگ ساگ پنجاب ساگ ایک ساگ سانگانی ہے جمع کر کے اس کو باریک کٹ کر لیں گے پھر اس کو بہت اچھی طرح سے واش کر لیں گے کہ اس کی تمام مٹی نکل جائے اور سب سے پہلے ہم نے پانی کو بوائل کرنے رکھ دیا تھا کیونکہ اس میں پانی جب تک بوائل آئے گا پانی میں یہ کٹ جائے گا ساگ یہ تمام ساگ سرسو کا بھی صرف سرسو کا ساگ کٹ کر اور دھو کر اسے بوائل کرنے رکھ دیں گے کیونکہ سرسو کے ساگ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے پہلے سے بوائل کرنے رکھ دیں گے جب سرسو کا ساگ تھوڑے سا پک جائے گا آدھا پان گھنڈے کے لیے پھر دوسرے ساگ ڈالیں گے ابھی ہم نے یہ 1.5 ٹیبل سپون سالٹ ڈالے ہیں اور یہ ہری مرچے ہیں اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے ہری مرچے لے لیے گا باریک کٹ کر کے ہری مرچے ڈال دیئے اور ڈھک کے رکھ دیا ہے جب تک سرسو کا ساگ بن رہا ہے یہ دوسرے ساگ بن رہا ہے یہ میتھی ہے اور یہ بتھوا ہے بتھوا دیکھیں اس طرح بنا رہی ہیں ساف ساف پتے اور ڈنڈیا لے کر باریک باریک کٹ کر لیں گے میتھی اور پالک کو بھی باریک باریک کٹ کر لیں گے اور ان کو بھی اچھی طرح سے واش کر لیں گے تھوڑا سا اس میں کاٹنے میں بہت ٹائم لگتا ہے لیکن یہ بہت ہیلڈی ہوتا ہے ساگ ضرور کھایا کریں اس میں آئرن پولیٹ اور کیلچیم ہوتا ہے دیکھیں سرسو کا ساگ پک رہا ہے اسے پندہ بیس منہ دو چکے ہیں بس اسپون سے اس طرح کرتے رہنا ہے مکس یہ اس طرح ہی کرتی ہیں گاؤں میں جو لکڑیوں پہ بنتا ہے اب اس میں باقی کے ساگ میتھی بھوا اور پالک بھی ڈال دیں گے اور تمام ساگ کو اس طرح اسپون سے مکس کر دیں گے اور کور کر کے سلو فلیم پہ پکائیں گے بس اسے پکانا بہت دیر تک ہوتا ہے تقریباً دو گھنٹے تک یہ سلو فلیم پہ پکا ہے یہ دیکھیں دو گھنٹے ہو چکے ہیں اسے اور اس میں پانی موجود ہے اب اسے مزید ڈھک کر سلو فلیم پہ جب تک پکانا ہے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس میں گھوٹا لگے گا جو کہ ایک مشکل کام ہے گھوٹا لگانا بھی ہمارے لیے میں تو گرائنڈی کر لیتی ہوں لیکن انہوں نے گھوٹا لگایا 10 ڈیبل سپون آٹا لیا ہے میں نے ٹیبل سپون سے ناپ لیا تھا یہ چککی کا آٹا ہے اس کو پانی سے پیسٹ بنا لیا ہے اب یہ گھوٹا لگاتے رہیں گے اور یہ تمام آٹا بھی گھلاوہ ڈال دیں گے لمس نہ رہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو پانی میں اسی لیے پہلے ملا لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں ڈائریک ڈالنے سے بس اب گھوٹائی کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے گھوٹائی کرنی ہے اس میں اب دوسرے چولے پہ ہم ایک مٹی کے ہ بانڈی رکھ دیتے ہیں اس میں ایک کپ آئل گرم کیا ہے ایک پیاس ہے میڈیم سائز کے سلائسز میں کٹ کٹ کے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائی کریں گے اور ساکھ مستقل گھوٹی رہا ہے اور یہاں پیاس فرائی ہو رہی ہے اب ایک ٹیبل سپون فریش گارلک میں نے کرش کر لیا ہے پیسٹ نہیں بنانا کرش کرنا ہے اب اس کو ڈال دیں گے ساتھ میں ون ٹی سپون حلدی ون ٹیبل سپون پی سیویل آل میچ ڈال دیں گے یہاں اپنی ٹیسٹ کے اک مکس کریں گے اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے نمک ہم نے پہلے ہی ساگ میں ڈال دیا تھا اب ابلاوہ اور گھٹاوہ ساگ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا میں نے روک لیا ہے ساگ سارا نہیں ڈالا یہ میں بات میں بناوں گی اب ساگ ڈھکے پک رہا ہے یہ گڑی ہرہ دنیا ہے اس کو دھوکر باریک کٹ کر لیا ہے پانچ منٹ ساگ کو پکتے ہو گئے اب ہرہ دنیا بھی ڈال دیں گے ہرہ دنیا کا بہت اچھا فلیور آتا ہے ضرور ڈال مکس کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں بہت زبادست ساگ تیار ہے اسے ہم مکعی کی روٹی کے ساتھ سارپ کریں گے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے ساگ ضرور ڈرائی کریے گا مکعی کی روٹی بناتے ہیں مکعی کی روٹی بنانے کے لیے میں نے چار کپ آٹا لیا ہے مکعی کا اس میں ہم کوئی گندوم کا آٹا نہیں ملائیں گے ڈائریکٹ ہم اس کی روٹی بنائیں گے اسے ہم نیم گرم پانی سے گون دیں گے ون ٹی سپون میں نے سالڈ ڈال دیا ہے اور اس کو ا اسے روٹی کی ڈو بناتے ہیں ویسے ہی آٹا گون لے ہیں بس اسے ہتیلی کی مدد سے اس طرح سے راب کرنا ہے کہ یہ بلکل سموت ہو جائے اس طرح پر روٹی کی پھٹے گی نہیں کیونکہ یہ آٹا جھوڑتا نہیں ہے بہت ہی مشکل ہوتی اس کی روٹی بنانا تو یہ کچھ ٹیپس اور ٹرکس ہیں جسے آپ بہت ہی اور سے دیکھیں فالو کریں جس طرح میں اسے کر رہی ہوں اس طرح کریں اب ہاتھ پر تھوڑا سا گھی لگائیں گے دیسی گھی کا یوز کری ہوں میں دیسی گھی اسے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اس کا پیڑا بنا لیں ادھر میں نے توا گرام ہونے رکھ دیا تھا اب پلاسٹک کا شاپر لے لیں زی بلوک بیک لے لیں اس کو بیچ میں سے کٹ کر دیں اس پر گریس کریں آئل سے یا گھی سے میں نے دیسی گھی سے کیا ہے یہ پیڑا اس کے اوپر رکھیں اور بلکل سوفٹ ہینڈ سے بلکل ہلکے ہاتھ سے ہم اسے بے لیں گے اور کوئی بھی راؤنڈ چیز لے لیں میں نے لچ باکس لیا اس طرح اسے راؤنڈ کر لیں اور ہٹا لے سائ زیادہ پاسٹ پورورڈ کر کے بتایا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو بس اس طرح دیسی گھی لگا لیں اس کے دونوں سائٹ پہ اور لو ٹو میڈیم فلیم پر اسے سیکھ لیں اور بلکل سوفٹ ہینڈ سے اس کو کرنا ہے بہت زور نہیں لگانا یہ بہت نازک روٹی ہوتی ہے لیکن میرے ٹپس آپ فالو کریں گے تو آپ کی روٹی بھی بلکل اسی طرح پرفیکٹ اور راؤنڈ بنے گی تو آپ اس طرح ضرور بنائی گا ضرور ٹرائی کریں گا یہ میں نے دیکھیں تین روٹیاں بنا لی ہیں اور بہت ہی اچھی زبردست روٹیاں بنی ہیں نہ روٹی پھٹی ہے نہ ٹوٹی ہے ساگ اور روٹی پہ میں نے بٹر لگا لیا یہ ہوم میڈ بٹر ہے جو میں آپ کو سکھا چکی ہوں جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا تو میرے ریسی پی آپ ضرور ٹرائی کریے گا یہ بہت ہی زبردست ساگ بنتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا ساگ کیسا بنا آپ کی مگئی کی روٹی کیسی بنی بس میری تمام ٹپس کو فالو کریے گا کہ آپ کے بھی انشاءاللہ ایسا ہی بہت ہی زبردست چیزیں بنیں گی تو آپ ہیلڈی چیزیں کھائیں اور انجوائے کریں ونٹرز کو اگر میری ریسی پی اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیے گا اور میری چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر آل کر دیے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملے ملتے ہیں ایک اور نئی ریسی پی کے ساتھ اپ ملتے ہیں تو کائنا بروت خیال لکی گئر دیل دینا لہا فیس